اسلام علیکم دوستو جب کبھی بھی نئے برڈ شائکین حضرات اپنے برڈز لے کے آتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو وہ بریڈ کرے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بریڈنگ فارمولا استعمال کروائیں یا پھر ان کو ایسی چیزیں دیں جس سے وہ جلد سے جلد بریڈ کرے اکثر اوقات وہ یہ کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ میرے برڈز بریڈ نہیں کر رہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکرس کریں گے کہ ان کے برڈز بریڈ کیوں نہیں کرتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا شوکین کوئی برڈز لے کے آتا ہے تو اسے اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا بعضوں کا جب وہ اسے خرید کے لے کے آتا ہے تو وہ بہت ہی کم عمر کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ بجز کے بچوں کو دیکھ لیں جن کی عمر دو مہینے ہو جن کو اندازہ نہیں تو وہ اس کی پہچان نہیں کر سکتے کیونکہ بجز کے بچے بھی اچھے طریقے سے اڑ سکتے ہیں کھانا خود کھا سکتے ہیں تو اس لئے جب کبھی بھی کوئی نیا برڈز لور اسے خرید کے لے کے آتا تو اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ چاہتا ہے کہ جل سے جلد یہ بریڈ کرے وہ اسے کسی کیج کے اندر بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے باکس یا مٹکی بھی لگا دیتا ہے اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ بریڈ کریں گے جب وہ اسے ایک مہینہ یا دو مہینہ رکھتا ہے جب ان کی عمر چار مہینے ہو جاتی ہے تو وہ پیر تو بنا لیتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چار مہینے کے برڈز بریڈ نہیں کرتے یا پھر اگر وہ بریڈ کرتے ہیں تو ان میں بہت سارے مسائلز آتے ہیں مگر چار مہینے کے بجیز آپس میں پیر ضرور لگا لیتے ہیں ان دوستوں کا اکثر کہنا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پیر تو لگایا ہے مگر بریڈ نہیں کر رہے لیکن پھر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دوست اس سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ بریڈ نہیں کر رہے اور انہیں سیل کر دیتے ہیں یعنی کہ محنت ساری کی ساری انہوں نے کی اور سیل کر کے کسی اور کو دے دیے اور اس کے پاس اس نے جا کے بریڈ کر لی اس لئے جتنے بھی نئے شوقین حضرات ہیں ان اور وہ پہلی بار انتظار ضرور کریں کیونکہ جب کبھی بھی آپ بریڈ لے کے آتے ہیں تو آپ کو کم از کم چار سے پانچ مہینے یا پھر اس سے بھی زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میل اور فی میل کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا جو یہ پیر لے کے آئے ہیں تو یہ حقیقتا پیر ہے یا نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فی میل یا پھر دونوں میل ہی اٹھا کے لے آتے ہیں اس طرح کی پرابلم زیادہ تر لو بریڈ کے اندر ہوتی ہے کیونکہ لو ب کوئی دوست جو کہ پہلے سے برڈز کا شوق رکھتا ہو اور جس کے بارے میں علم ہو تو اس کے ذریعے سے آپ برڈز خرید کے لے کے آئیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو تیسے نمبر پہ یہ کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جنہیں خوراک کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے برڈز کو کس قسم کی خوراک دیں جسے وہ ہیلدی رہیں اور اچھی بریڈ کریں بعض وقت صرف اور صرف دوست باجرہ لے کے آ جاتے ہیں جو کہ اپنے برڈز کو دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے برڈز کو مختلف قسم کے سیڈ مکس کر کے دیتے ہیں سورٹ فوڈ دیتے ہیں ایک فوڈ دیتے ہیں ابلے ہوئے چاول یا گندم وغیرہ دیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کی ڈالے دیتے ہیں جس کے بعد ہمارے برڈز بہت زیادہ ایکٹیو اور ہیلدی رہتے ہیں اگر آپ اپنے برڈز کو مکمل بیلنس ڈائٹ نہیں دیں گے تو آپ کے برڈز بیمار ہو جائیں گے یا پھر ان کی صحت پر ضرور اثر پڑے گا جس کی وجہ سے ان کی چیزیں بتائیں یہ تمام چیزیں ضرور دیا کریں کم از کم ہفتے میں ایک ایک بار ان تمام چیزوں کو دھورایا کریں چوتھے نمبر پہ یہ کہ اپنے برڈز کو پرائیویسی ضرور دیا کریں جب کبھی بھی کوئی برڈز کسی نئے شوکین کے پاس جاتا ہے تو اکثر وقت ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گھر کے تمام افراد اس برڈز کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں یا پھر اسے ایسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے جیسے کہ ڈائننگ ہال کسی روم کے اند یا پھر کسی رستے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے یعنی کہ جہاں سے سب لوگ گزرتے رہتے ہیں اور انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس گھر کے اندر بچے ہوں تو وہ بھی سارا دن اس کیج کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور اسے ہلاتے رہتے ہیں اگر آپ ایسے کریں گے تو ایک تو برڈز کی جگہ چینج ہونے کی وجہ سے اور دوسرا ایسے ماحول میں آنے کی وجہ سے برڈز بریڈ نہیں کرتے پرائیویسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برڈز کو تو صرف وہ صرف کسی ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں پہ کوئی بھی نہ جاتا ہو مگر ایسا ضرور کریں کہ آپ کے برڈز ایسی جگہ پہ ہونے چاہیے جو آدمی اسے سیٹ چینج کر کے دیتا ہے یا پھر اس کی صفائی کرتا ہے صرف وہ ہی اس کے پاس جائے یا پھر اگر کوئی ایسا ہو جو کہ اس کی مدد کرتا ہو تو وہ ہی اس کے پاس جائے اور اپنے برڈز کو بے شک آپ بیٹ کر کے منیٹر بھی کرتے رہیں کہ آپ کے برڈز کو کوئی پرابلم تو نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برڈز کو ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے برڈز کو سونے کیلئے بھی مناسب وقت نہیں میسر ہوتا برڈز کو سونے کیلئے کم از کم دس گھنٹے ضروری ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ کم از کم دس گھنٹے لائٹ آف کر کے رکھ سکتے ہوں آپ نے اپنے برڈز کی کیج میں کس طری کیسے لائٹ لگانی ہے اور کون سے ٹائمنگ پہ ان کو لائٹ دینی ہے اس کے بارے میں تفصیلن ویڈیو میرے چینل پر اویلیبل ہے آپ اس ویڈیو کے نیچے برڈز لور کے نام پہ کلک کر کے میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں جو چھٹا ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز کو کم از کم دن میں بارہ گھنٹے روشنی بھی لگنی چاہیے سردیوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو سردیوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ ا انرجی سیور یا ساو وٹ کا بلب ضرور لگائیں تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ دن لمبے ہو چکے ہیں جب ان کو بارہ گھنٹے کم از کم جاگنے کے لیے ملیں گے تو ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں جس میں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ پیر بنا سکیں جتنا آپ اپنے برڈز کو لمبا دن دیں گے اتنا ہی آپ کے برڈز کے بریڈنگ کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے جو ساتھوں ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے برڈز کو اچھے طریقے سے کیج پروائیڈ نہیں کرتے یعنی کہ میری ویڈیو کے اوپر ایک کمنٹس آیا تھا جس میں اس بھائی نے کہا تھا کہ اس کے پاس بارہ انچ بائی بارہ انچ یعنی کہ ایک فوٹ بائی ایک فوٹ کا کیج ہے اور اس کے اندر اس نے تین پیر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے جو کہ ایک بلکل ہی نامناسب بات ہے اگر آپ کے پاس کیج چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے برڈز اچھی بریڈ نہیں کریں گے کون سا برڈز کس سائز کے کیج کے اندر اچھی بریڈ کرتا ہے اس کی ویڈیو بھی آلڑی میرے چینل پر آویلیبل ہے آٹھوان ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے برڈز کو صرف اور صرف سیڈ وغیرہ دیتے ہیں یا پھر انہیں ایسی خوراکے دیتے ہیں جو کہ وہ کھاتے ہیں مگر اس کے علاوہ ہم اپنے برڈز کو کوئی بھی ملٹی ویٹامن نہیں دیتے چونکہ یہ برڈز کیج کے برڈز ہوتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپن برڈز کے لئے کوئی بھی ملٹی ویٹامن جو کہ آپ کو مناسب لگے اپنے برڈز کے لئے ضرور یوز کروایا کریں جو نوہا ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیٹل فش بون یا پھر کیلشیم یا اس کے علاوہ نمک وغیرہ کیج کے اندر نہ ہونا اگر آپ اپنے برڈز کو کیلشیم وغیرہ بھی میسر نہیں کرتے یا پھر اگر اسے نمک کا پتھر یا کیٹل فش بون وغیرہ اپنے کیج کے اندر نہیں رکھتے تو آپ کے برڈز بھی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بریڈ نہیں کریں گے یا باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ برڈز کو لے آتے ہیں وہ ایک بار بریڈ تو آپ کے پاس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بریڈ نہیں کرتے اس کی بھی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ ان کو لے کے آئے ہیں وہاں پہ ان کی خوراک اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بریڈ کرتے ہیں مگر جب آپ کے پاس آکے وہ ایک بار بریڈ کرنے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ بریڈ کے لئے راغب نہیں ہوتے اور جو دسوہ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بر� یا مٹکی کے اندر نہیں جاتے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لو برڈز کا بوکس بجز کو لگا دیا جاتا ہے یا بجز کا بوکس لو برڈز کو لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر جانے سے بھی ڈرتے ہیں ہر برڈز کی بریڈنگ کے لیے ایک مناسب سائز کے بوکس کی ضرورت ہوتی ہے کون سے برڈز کے لیے آپ نے کیسا بوکس لینا ہے اس کی ویڈیو بھی آلیڈی میرے چینل پر آویلیبل ہے آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں یہ تو تھی آج کے دس پوائنٹ جس کی وجہ سے آپ کے برڈز بریڈ نہیں کرتے آپ اس دس پوائنٹ پر غور کریں اور اس سے دیکھیں کہ آپ کے برڈز میں کون سی کمی ہے یا پھر آپ کے برڈز کے کیج کے اندر کون سی کمی ہے آپ اسے پورا کریں امید کریں گے کہ آپ کے برڈز بریڈ کریں گے سبر و تحمل سے کام لیں کبھی بھی اتنا جلدی فیصلہ نہ کریں کہ آپ اپنے برڈز کو سیل کرنے والے ہیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں اور میرے چینل کا ضرور وزٹ کریں تاکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہو باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ